موسیقی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کہ انجلز کون ہیں اور ہیومنز کون ہیں آپ میں سے جو انجلز ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں کوئی بھی نہیں سو سیدھے بڑی ایک کہہ رہے ہیں سیدھے بندے دے پتر باقی اچھا اچھا انجلز کوئی نہیں ہے میں آپ کو ڈیفرنس آج بتا دوں ہیومنز اور انجلز انجلز کے پیٹ میں درد نہیں ہوتی سر میں درد نہیں ہوتی وہ سٹریس میں نہیں آتا جو ہیومنز ہیں وہ پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے سر میں بھی درد ہوتا ہے کبھی غصہ بھی آتا ہے کبھی خوشی بھی آتی ہے کبھی رونا بھی آتا ہے کبھی آج جب بھی ڈالتے ہیں کیا آلے یار مزہ آگیا اور کبھی یار پیچھے آٹھے رجتب یہ ٹھیک نہیں ہے کبھی گھر میں لڑائی بھی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ سوارے دن دیکھتے ہیں کبھی کتابیں پڑھتے ہیں کبھی موبائل پہ لگیا ہوتے ہیں کہ انہیں میسیج کیوں نہیں پیجھیا we are human right agreed na آج تو فیصلہ ہو گیا human ہاں جی اگر human ہے تو it is okay all these things یہ ساری چیزیں جو آپ کو ہو رہی ہیں it's okay آپ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے you have to shape your smile shape your smile کرنا ذرا ہے نہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ shape your smile آپ کھڑے ہو جائیں پلیز اور ایک دوسرے کو shape your smile اور بتائیں کس کی smile اچھی تھی shape your smile 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 جب کبھی stress ہونا آپ کو میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں اتنا جزاں پنجاب ہے مگر جب stress ہونا بیوی نہ لڑائی ہو جائے بیوی حضرت سے لڑائی ہو جائے دوستی ہو جائے کیا رشتہ ٹوٹ جائے جو بھی ہوئے ایسے کر کے نا یاری دو جنرل کرو thank you یہ try کریں جس سے بھی لڑائی ہونا اس کی طرف دیکھ کے آپ کی دوستی ہو جائے گی اچھا جی یہ کیا ہو رہا ہے کوئی بتا سکے کا مجھے میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ انسان کتنا اداس ہے کتنا نادان ہے کہ اپنے گزرے وقت کو اور اپنے آنے والے وقت کی تلاش میں جو ہے وہ پریشان رہا ہے we should live in the moment right now کیا بات اب آپ ان کے الفاظ سنیئے اداس ہے پھر آپ نے کیا کہا نادان ہے judgment judgments اداس نادان اداس نادان تک خوشی کتنوں آئے گی جو سارے اداس ہیں سارے نادان اپنی terminology کو سنیں اپنی language کو سنیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم خود create کرتے ہیں stresses and depressions انہوں نے کہا کہ moment moment میں آپ نے اتنی philosophy تھوڑی جھاڑنی ہے آپ نے moment کو enjoy کرنا ہے جب philosophy آ جائے گی تو نہیں enjoy کر سکیں گے آپ آپ سمجھیں میری بات moment means seconds آپ کو پتا ہے کہ اس second کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے minute کیا ہونے والا ہے یہ رب کی قدرت ہے اس لئے ہم سب زندہ ہیں تو وہ کہتا ہے moment تو میں نے create کیا نا اور moment is movement یہ moment نہیں رہے گا یہ move کرے گا کیونکہ universal کا سارا نظام جو ہے اگر آپ نے کاؤسمال یہ جو پڑا ہے stars کے بارے میں اور satellite تو دیکھیں وہ ہر وقت move کر رہے ہوتے ہیں وہ static نہیں ہوتے static کے بارے میں بڑا ہمارے philosophy میں ہماری sofism میں بہت کوئی لکھا ہوا ہے کہ جو پانی still ہوتا ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے جو پانی رواں ہوتا ہے چلتا ہے تو یہ سارے ایک symbols ہیں of movement کے اور movement exist in moments آپ سمجھیں میری بات اچھا جی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ stress truth کی جو باتیں ہوتی ہیں نا آج آپ نے بالکل ایک نئی چیز سیکھنی ہے stress کے بارے جو گلہ گلہ کردائی سی نا پہلے سب اب ہم نے کوڑے میں پھینک دیا آج نئی سوچ ہوگی ہے there must be uncertainty about the outcome outcome کا مطلب سنجھے نا کہ آپ کو اس کے نتائج کے بارے میں کچھ uncertainty ہوئے گی کہ نوکری ملے گی نہیں ملے گی وہاں پہ میرا interview ہوگا نہیں ہوگا میری میں پناہ سالدہ ہوگیا ہے میری شادی ہوئے گی نہیں ہوئے گی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا there must be uncertainty about the outcome and the second is the outcome must be important آپ سمجھ رہے ہیں اگر آپ کے لئے وہ outcome اس کو لکھیں شکھیں نا آپ کا جو storage ہے اس وقت وہ کھل گیا بالکل brain اس میں store کرتے چلے جائیں لکھیں نا enjoy کریں اس moment کو صرف store کریں سمجھے جی اور feel کریں the outcome must be important اگر وہ important نہیں ہوگا تو آپ کو uncertainty نہیں ہوگی uncertainty تب ہوتی ہے کہ جب اس کی کوئی اہمیت ہو آپ کی سمجھے نا جی expectation یہ ہے اصل بات جس کے لئے ہم نے یہ تردد کر کے لکھا ہم ساری عمر in the world of expectations رہتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو expectation شروع ہو جاتی ہے پیدا ہوتے ہی we expect milk from our mother food from our parents پھر ماں باپ expectation بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں بڑے ہوں گے سانوں سنبھال رہنگے تو the interaction and all human beings live in the world of expectations اور اس پانچ سال میں جو پچھلے پانچ سال گزوے ہیں اس میں science and technology نے اتنا stress پیدا کر دیا ہے اتنی competition پیدا کر دیا ہے کہ اس technology نے ہمیں 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 expectation fatigue دی دیا but expectation fatigue is what nations are going through تو اپنی لائف کی ایکسپیکٹیشنز کو مومنٹس میں ڈال رہیں مگر یہ ایکسپیکٹیشنز سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے یہاں سے ہوتا ہے یہ مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے بلیف سسٹم سے ہوتا ہے بوروڈ ویلیوز سے ہوتا ہے بوروڈ لی ہوئیں اپنی نہیں محلے سے پیر سے فیملی سے باقی جو اردگرد کا محول ہے اس سے وہ ویلیوز وہ سوچ وہ ساری پیرامیٹرز کریئیٹ ہوتی ہیں اور آپ کی فائلیں بنتی چلی جاتی ہیں مائنڈ میں اور جب وہ فائلیں کھلتی ہیں تو اس میں اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ فٹیگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اچھا سٹریس جو ہوتا ہے وہ ریسپونڈ کرتا ہے مائنڈ کے ذریعے اور باڈی کے ذریعے باڈی میں چینجز آنی شروع جاتی ہیں اور میجورٹی سروے شو کرتی ہے کہ میجورٹی آف دیس ٹریسز یعنی یہاں تک کہتے ہیں کہ نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ آپ کے سٹریسز جو ہیں وہ امیجنڈ ہوتے ہیں اور فائل کھلتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ رسپونڈ کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے میں دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ سٹریسز آل امیجنڈ باٹ تین پرسنٹ ریل بھی ہیں کوئی فوت ہو گیا کوئی لفڈ وان چھوڑ کے چلا گیا ڈیوورس یہ جو بلیف سسٹم ہے نا میرے زیادہ زور آج اس پہ ہوگا ہم نے اپنے فائلز میں اپنے سٹورج میں بلیف سسٹم بنا لی مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی بڑی اچھی گاڑی میں جا رہا ہے ضرور چور ہے یہ بلیف سسٹم ہے آپ کو ٹی وی اور سوشل میڈیا نے اتنا بتا دیا ہے کہ جو شخص اچھی گاڑی میں جا رہا ہے کیونکہ چور 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 محلے میں اتنا شور ہو رہا ہے کہ ہر کوئی چور لگنے لگتا ہے ایک چیز کی جو رپیٹیشن لائف میں اگر ہو بار بار تو اس میں آدمی وہی فائل میں چلی جاتی ہے اور سٹورج میں وہ ریسپونس شروع ہو جاتا ہے اگر ایک ٹھیک ٹھاک سفید دھاڑی سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی جا رہا ہے تو آپ کہیں گے واش ماشاءاللہ دیکھو جارہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈھاکہ مار کے آ رہا ہے اس کا گینگ پیچھے سے آ رہا ہے ہم نے لائف میں ریفرنسز کریئٹ کی ہوئے ہیں اچھا بعض دفعہ سٹریس is so good for you سٹریس ایکچولی انرجائز you ڈیٹس ڈیڈلائنز آپ کو ملتی ہیں کام پروڈیوس کرنے کے لئے اگر وہ سٹریس نہ کریئٹ ہو تو وہ ڈیڈلائنز آپ میٹھی نہیں کر سکتے ہیں تو سٹریس کریئٹس پوزیٹیو انرجی آلسو to go into movement کیا جی to go into movement and in that movement create a moment of success ایک سٹریس ہامفل کب ہوتا ہے وہ سٹریس نقصاندے ہوتا ہے جس کو آپ اپنا لیں اور اس میں آپ رہنا شروع کر دیں سمجھے دی جس سٹریس کو آپ اس سٹریس دیکھ کے اور بھول جائیں گے اور رب کے پاس جا کے اس کی solution مانگیں گے تو وہ سٹریس نہیں رہے گا مگر بعض سٹریس کریئٹ ہوتے ہیں آپ کے اورگینک فیکٹر سے یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے جو کیمیکلز برین کے ہیں اگر اس میں کوئی میٹر ہلا ہو یا کچھ کیمیکلز پورے نہ آ رہے ہوں تو تینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت سسٹم آپ کا اگر فیزیکل سسٹم غلط ہو نیرو پرابلمز ہو تو اس میں آپ کو دوائی لینی پڑتی ہے سائیکالوجس کے پاس جانا پڑتا ہے سائیکائٹریس کے پاس سٹریس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اگر آپ آویر ہو جاتے ہیں آج تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ رہ رہے ہیں سٹریس میں اور وہ سٹریس بڑھتا جا رہا ہے تو اس میں آپ دب جاتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک انٹ اٹھاتا ہوں آپ امیجن کریں ذرا ایک انٹ اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کہیں بھی رکھ سکتا ہوں اگر میں بیس انٹیں اٹھا لوں اور یہاں رکھ لوں تو کیا میں یوں کھڑا ہو سکتا ہوں میں دب جاؤں گا اگر بیس اور لات دی جائیں تو کیا ہوگا تو میرا سب سے پہلے کیا چیز چینج ہوگی می پوشچر می فیزیکل اپیرنس ویل چینج اور جب آپ کا فیزیکل اپیرنس چینج ہوگا تو آپ کا مائنڈ بھی افیکٹ ہوگا تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ وہ ایٹوں کو پھینک دیں یاد کیوں اس کو لے کے چل رہے ہیں کہنا آسان ہے جی کرنا مشکل ہے ابھی آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کے فیزیکل ریسپونسز ہوتے ہیں بہت سارے چینج ان اپیٹائید بھوک نہیں لگتی بلکل سارا سارا دن بغیر کھانے کے جاتے ہیں اگر آپ نے وہ سٹریس کو اینٹوں کی طرح اپنے کندوں پر رکھ لیا ہے تو بھوک نہیں لگتی چیسٹ پین ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں دل کا ہو رہا ہے مگر اگر ہو رہا ہے ڈاکٹر کو ضرور جانا بھوک نہیں لگتا مگر سٹریس ایسی تھی آگے بریسلسنس سانس چڑھ جاتا ہے ہر چیز میں سانس چڑھ جاتا ہے جہاں تک جائیں تو آپ ینگ ہیں اس کے باوجود سانس چڑھ جاتا ہے یا تو آٹ کا پرابلم ہے یا پھر سٹریس ہے but you must know that share snatch your mic take your mic and speak to your friend close friend جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اسے شیئر کریں آپ حیران ہو جائیں گے فٹیغ ہر چیز میں دل چاہتا ہے لیتے رہو دوستوں سے نہ ملو بس اداسی سی رہتی ہے کدھی کمری درد کدھی شولڈرز میں درد کبھی سر میں درد فٹیغ آگے جی یہ فیزیکل سمٹمز ہیں ہارٹ بیٹ آگے جی ریسلسنس ایک جگہ بیٹھ کے آپ کچھ کر نہیں سکتے کبھی ادھر بیٹھے ہوئے کبھی ادھر اتنا ریسلس میں نے لوگوں میں دیکھا ہے اور جب وہ کبھی کال کر کے گفشا مار لیتے ہیں میں ساتھ تو میں نے دیکھا کہ وہ they are doing twenty things پوچھتا ہوں میں کیوں یاد they deep down they are going through depression but they want to do ten different things keep themselves so busy and when they are busy they have no friends to talk to so the mic they don't have to share okay آگے sleeping problem نین پوری نہیں آتی high blood pressure causes stress کی ذریعے آگے جی اور nightmare عجیب عجیب خیالات انیشور ہو جاتے ہیں کچھ خوف انیشور ہو جاتے ہیں phobias آتی ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے دنیا سے ختم ہو گئی جیسے کوئی لوگ پوچھو کال جی دنیا ہے انڈ میں کہا یاد کوئی انڈ نہیں تیری عمر کہنی ہے یہ ساٹھ سال ساٹھ سال تو تیرے باستہ تو زندہ ہے جی تو شکر کر باقی تے چالی سال ہی مار گئے تھے انہوں سے دنیا ختم ہو گئی تنہوں تو ایکسرا وی سال ملے ہے کہ to contribute something in this world مگر وہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کے ایک values جو borrowed ہیں وہ انہوں نے carry کرنا ہے اور مرتے دھم تک وہ ہی ان کے ساتھ وہ لے کے جائیں گے آگے جی behavioral symptoms یہ تو physical تھے نا اب behavioral difficulty in concentration یہ سب سے پہلی علامت ہے to people who are very stressed they cannot concentrate they cannot focus neglecting appearance یہ ایک اتنی important چیز ہے اور میں نے اتنے university colleges میں جا کے lectures کی ہیں اور مجھے بہت ہی ہونے لگتا ہے افسوس appearance سب سے پہلے جو انسان کا ذہنی طور پہ سکون نہ ہو اور stress ہو اور اگر depression میں ہو تو سب سے پہلے آپ کی جو physical appearance ہے behavior وہ change ہونے لگ آپ دانس نہیں صاف کریں گے شیف نہیں شیف اگر کرنا ہے اگر داڑی رکھیں گے تو بہت بڑی رکھ لیں گے جو کہ سنت اگر ہے جتنی اتنی نمت آپ کے ہر چیز کو آپ justify بھی کر لیں آپ لڑیں گے بھی اس کے بعد میریج کی فرق ہے میریج کی غلط ہے اور ایک defense دیواریں بنا لیں گے ارد گرد اپنے اور اس میں ڈھلتے چلے جائیں گے یہ appearance جو ہے appearance میں یہ نہیں کرتا سرخی پورڈل آگئے تھے یا suit میں اس کی بات نہیں کرتا میں آپ کی appearance آپ کو جھک شروع ہو جائے گی آپ اتنا کھائیں گے کہ آپ physically بہت ہو جائیں گے یا بالکل نہیں کھائیں گے تو بالکل skeleton لگیں گے یعنی آپ کی appearance میں بہت changes آئیں گے آپ بڑی بات کریں گے ذمہ داریوں کے بارے میں مگر net shell جب آپ اس کو analyze کریں گے تو چوبیس گھنٹے میں اس نے دس منٹ بھی responsibility کا کام نہیں کیا ہوگا مگر باتیں وہ بڑی کرے گا تقریریں بڑی کرے گا لوگوں کو تجاویز بہت دے گا advise بڑی کرے گا مگر اندر سے آپ دیکھیں گے کہ اس نے کچھ بھی contribute یا perform نہیں کیا اگر کیا ہے تو بہت تھوڑا جتنا وہ بول رہا ہے اتنا نہیں کیا آگے argumentive ہر چیز پہ چڑھ چڑھا ہونا کیا جی کیا بزایا آپ نے بیس ہے ہاں ہر چیز پہ بیاس کریں گے میں صحیح ہوں تو غلط ہے میں اور تو غلط اور صحیح کے چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں جب ہم depression یا stress سے گزر رہے ہیں کیونکہ stress میں ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کیلئے ہر شخص کیلئے ایک چیز دیتی ہے جسٹس دیکھیں رب کی سب کو کوئی بتا سکتا ہے کیا دیئے وہ same time ہاں جی بڑا لکھا پنجاب لگتا ہے same time مطلب چوبیس گھنٹے سب کو برابر کے دیئے ہیں اور اس میں ایک چیز دیئے ہیں سب کو دیئے ہیں options چوبیس گھنٹے سب کو دیئے ہیں options اور اس options کو آپ کیسے use کرتے ہیں وہ آپ کی choice آگے چلیں snapping at people عجیب عجیب بات کرنا دیکھو وہ دیکھو بندہ دیکھو پروائی نہیں ہونا judgment judgments 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 جہاں دیکھیں judgments پوچھے کوئی کہ اپنے بارے میں بھی تو سوچو دنیا کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو اتنا رب نے تو تم سے پوچھنا ہے دنیا تو ہر انسان نے اپنا دینا ہے نا تو اپنا تو کرو کچھ ہے crying easily رو پڑتے ہیں لوگ اکیلے میں دوستوں کے ساتھ مگر اگر دونوں مائک لے کے بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے جو سٹریس میں ہے وہ ان میں سے ایک ضرور ہوئے گا آگے جی and there is nothing wrong it's okay you are human ہر چیز میں late ہوں گے آپ plan بنائیں گے back out کر جائیں گے because responsibility ہے اس طرح کی چیزیں drug shrug پر چلے جائیں گے اتنی activities کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہر وقت مسروح گڑی دیکھ رہے ہیں یہ در بھاگ رہے ہیں وہ در بھاگ رہے ہیں family friends سے بھی آپ پیچھے ہونا شروع ہیں یہ ہیں آپ کے behavioral symptoms آگے جی آپ کے emotional systems دیکھ لیتے ہیں کیا ہے anger آگے جی anxiety and depression denial of a problem یہ سب سے بڑی important کہ problem ہے ایک حقیقت ہے کہ آپ نے نارو وال میں transfer ہونا ہے وہاں کی promotion ہے یہ حقیقت ہے آپ اس کو deny کرتے رہیں گے آخری دن تک تو آپ تیاری نہیں کر سکیں گے جب تیاری نہیں کریں گے تو آپ غلطیاں کریں گے جب غلطیاں کریں گے تو بہت خوش نہیں ہوگا ایک cycle شروع ہو جاتا ہے feeling power ایک یہ symptom بھی بڑا ہے i am powerless میں غریب گھرانے کا ہوں میں کموکی میں رہتا ہوں جانتا کسی کو نہیں ماں میں کیا کر سکتا ہوں تو بڑا کچھ کر سکنا ہے تیاریتے کر ambivalence ambivalence کا مطلب دو کشتیوں میں پاؤں رکھنا اور جو آگے بات میں نے کی تھی uncertainty اور وہ uncertainty ہو بھی آپ کے لئے important تو stress میں تو چلے جائیں گے نا آپ تو جب آپ کہیں گے کہ یار میں کیا فیصلہ کروں میں کیا فیصلہ کروں اور فیصلے آپ روز کرتے ہیں آپ صبح جب اٹھ کے آپ غسل خانے گئے تو فیصلہ تھا آپ نے دانت ساف کیا منجن سے یا ویسے فیصلہ تھا آپ نے چائے پی فیصلہ تھا آپ یہاں آئے تو فیصلہ تھا آپ نے سنا چاہا تو فیصلہ تھا نہیں چاہا تو چوبیس گھنٹے میں اتنی فیصلے کرتے ہیں ہر سیکنڈ کرتے ہیں تو یہ فیصلہ کیوں نہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے فیصلہ دو کشتیوں دو کشتیوں اب ہوتا یہ ہے کہ ٹینشن اس لیے پیدا ہوتی ہے because you carry it you carry there his stress towards you اور وہ آپ کا stress اپنی طرف کھینچ رہا ہے but if you just let it go آپ کو یہ store کرنا ہوگا اپنے برین میں جب آپ situations میں آئیں ambivalence سے نکل کے let it go make a decision to get on either side let it let it go let it go let it go thank you جو بھی life میں stress آتا ہے وہ انسان کی وجہ سے نہیں آتا دم آف رہے ہیں کوئی فوت کیے تھے وہ انسان ہے yes میں اس کی بات نہیں کر رہا divorce کی بات نہیں کر رہا میں چھت گر جائے زلزلہ آجائے میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ بھی situation میں ہوتی ہے نا divorce بھی situation میں ہوتی ہے نا شادی بھی situation میں ہوتی ہے خوشیاں بھی situation میں ہوتی ہیں غمیاں بھی situation میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کی نہیں آپ event اور situation میں ہوتی ہے ہر چیز اس situation کو سمجھیں اور اس کو سمجھتے ہوئے سوچیں کہ یہ کیا situation تھی اور focus کس پہ نہ کریں لوگوں پہ اس دوسرے شخص پہ جو آپ کو stress دے رہے کس پہ آپ کریں situation کو طرف دیکھیں اور اس انسان کی طرف نہ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے options بہت سارے solutions اس situation یا اس event میں ملنے شروع ہوں جائیں گے تو آپ کیا میں، پھر آپ کو سمجھے اس کے لئے with the person and then you think about the situation انسان ہر situation میں response اس کا different ہوتا ہے مجھے یہ کوئی کہنا میں ہر جگہ ایک ہی طرح بولتا ہوں ایک ہی طرح سوچتا ہوں ایک برک شعب میں ایک ہی طرح میرا style ہوتا ہے نہیں every situation creates a response so every response is different Einstein's lecture دے رہا تھا اپنے class میں تو اس کو ایک physics کا بڑا guru نے کہا کہ what the hell what the hell you were teaching us old physics theories and all things have changed and he said no things have not changed only the answers have changed play the worst scenario new behavior action plan یہ آپ یاد رکھیں red forest tree کسی نے سنے میں سین فرنسسکو میں tour لے کے گیا تو وہاں پہ trees ہیں جو تقریباً سو سو سال تین تین سو سال پرانے ہیں اور اتنے اونچے ہیں اور اتنے موٹے بڑے ہیں کہ میں حیران ہو گیا میں نے کہا قدرت کمال ہے تو مجھے جو guide تھا میرا اس نے کہا کہ کمال تو ایک اور ہے جو میں آپ کو بتاؤں ان کی جڑیں ڈونگی نہیں ہیں اور trees دو دو سو فٹ چار سو فٹ اتنے اونچے مگر کہتا ہے اس کی جڑیں ڈونگی نہیں ہیں میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے اس کی جڑیں یوں پھیلی ہوئی ہیں اور جب وہ پھیلتی ہیں تو وہ دوسرے درخت کو hold کرتی ہیں اور یہ درخت ایک دوسرے کو hold کر کے چار چار سو سال پرانے بنتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں دوستو اگر آپ کو میں نے شیئرنگ کا کہا تھا کہا تھا دوست کو مائک دو تو اگر آپ شیئر کریں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا چلا جائے گا as an individual you should do it as a group you should do it and as a family you should do it and above all as a nation you should do it hold on hold on to each other محسوس کریں گے